یہ ماملے میں جو انڈیکس میں کشا llefer کا صحتی سواز تھان ہے اور سچر کیا منڈی کی ریپورٹ انگرر خافصاں کمیشن کے آدھار پر یوٹی اے ون کی سرکار نے ایک فیصلہ لیا کہ دیس کی عقلیتوں اور دلیتوں کو اوپر اڑھانے کے لیے سکھا کے معاملے میں کچھ پریپر دنچی آجائے اور ایری ایم یو کی پاس ساں آئے کھولی جائے مہودہ آپ کو سنکر حیرت ہوگی کہ کینز جو بکسٹ ہے اس نے 30jiang ایکر زمین دے کر علیگر کی پہائی وہاں پر شروع ہو جاتی ہے ویسٹ بینگال دو سو پچپن اکر زمین دے کر آج ایمیو کی پہائی وہاں پر شروع ہو جاتی ہے لیکن آج تین سالوں سے یہ سرکار پترہ چار اور پریم پتر لکھا کرتی ہے ایک لیٹر یہاں سے بھیسی کو جاتا ہے بھیسی کا ایک لیٹر بیہار سرکار کو آتا ہے کبھی کتے ایک سو اکر زمین دیں گے کبھی کتے دھائی سو اکر زمین دیں گے تب ہی کہتے تین ٹوکرے میں زمین دیں گے مہود ہے 26 نومبر 2008 وچھٹھی آئی وائی سانسلر کی بیہار گورنمنٹ کے نام سے کہ ایمیو کے لئے زمین دیجئے ہم بیکاس کی بات کرتے ہیں نیا کے ساتھ بیکاس کی بات کرتے ہیں اور بیپسک نے ہمیسا سیوگ کیا ہے کہ بیکاس کے معاملے میں وہ دیشتروں ہی ہوگا جو ساتھ نہیں دے گا بیکاس کا وہ دیشترہ نہیں وہ انسانیت کا دشمن ہوگا اور راستر جنتہ دل جن ہت کے لئے اور دلیتوں کے ہت کے لئے ہمیسا آگر سر رہا ہے مہود ہے اور کیا کہا گیا مہود ہے کہ آج علیگر کی زمین نہیں دی جا رہی ہے مہود ہے اور علیگر کے زمین کو بارے میں اگر یہ چھ مینے کے اندر علیگر کو زمین نہیں دی گئی تو علیگر کوٹ نے فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ انورسیٹیاں سے کھس کر جائے گی مہود ہے علیگر میں جو سب سے پہلا لڑکا بی اے پاس کیا تھا مہود ہے وہ لڑکا مسلم نہیں تھا بلکہ نن مسلم تھا مہود ہے آج بھی علیگر ایمورسیٹی میں سیسٹی ٹو پرسنٹ لڑکے جو نن مسلم ہوتے ہیں پروفیسنل کورسز میں وہی پڑھتے ہیں لیکن یہ سرکار نہ جانے کس دقاؤں میں آگئی ہے کہ علیگر ایمورسیٹی کو جات پات اور سمپردائی کا رنگ دے کر کے علیگر کو جمین نہیں دے رہی ہے مہود ہے ہم آپ سے بیسیس نویدن کرنا چاہتے ہیں یہ بیہار کا بکاس ہے نیائے کے ساتھ بکاس ہونا ہے تو اگر نالنہ میں زمین دی جاتی ہے چار سو اٹھاسی اکر تو علیگر کو بھی زمین دیا جائے مہود ہے یہ کشنگن کا بکاس نہیں ہے یہ عربسنجوں کا بکاس نہیں ہے یہ بیہار کا بکاس ہے یہ مانتہ کا بکاس ہے مہود ہے اس پر بھی ہم آپ کا دھیان دینا چاہیں گے ایک مدہ کشنگن کے بارے میں اور بھی کہنا چاہیں گے مہود ہے کہ کشنگن پورے جلے میں ایک ہی شہر ہے اور اس شہر میں غریب لوگ آج جو بیہار سے باہر رہ کر کمارے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں گاؤں میں اسکول نہیں ہے سرکے نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے وہ شہر کے کنارے آ کر کئی لامنی میں زمین خریدا کسی نے ایک کٹھا کسی نے دو کٹھا اپنے بچوں کو پڑھانے کیلئے لکھیں مہود ہے لیکن آج وہ زمین پولیس لائن کے لئے ایک وائر کیا دی ہے کہیں بھی شہر میں ایک کلومیٹر یا شہر کے اندر پولیس لائن نے ملا دی ہے پولیس کا نوجوان ہمارا پرون نوجوان ہے اس کو بھی سویدہ دینا ہماری ذمہ داری ہے اس کو سیار سے باہر کرایا جائے اور اس زمین پر کمچکم چاہے وہاں پر کشنگن میں پیسلزپی کا ماملہ ہو یا پولیس لائن کا ماملہ ہو مہود ہے دو منٹ کہا جاؤں گا مہود ہے کہ وہ شہر کے اندر نہیں کر کے باہر کرا جائے اس کے لئے ہم لوگ بھی سیاریوک کرنے کے لئے تیار ہیں مہود ہے مہود ہے میں نے جن بندوں کو اٹھایا ہے ان بندوں کو سامنے میں رکھ کر اگر آپ چاہے تو سرکار کو نرسل کر سکتے ہیں حضور کہ یہاں پر آج سرے سے بیہار میں ایک مرتبہ پھر لینڈ ریسورس منیجمنٹ کی ضرورت ہے کہ اج سرے نو یہ سوچا جائے سماجی پریدی بدلی ہے سماجی بے وستائی بدلی ہے آج بھی غریبوں کا اگر یہی حال ہوگا اور اگر بھومی صدار کا کام نہیں ہوا صرف کلپناوں میں صرف بھاسنوں میں صرف ناروں میں صرف ڈیڈا کے لئے سے اگر ہم نے جنتا کو دھوکہ دینے کا کام کیا مہود ہے تو کرسی آتی ہے اور چلی جاتی ہے سرکاریں بنتی اور چلی جاتی ہے ہمیں دیس سے پرے نٹھنی ہے یا کہ دلیتوں کا اتھان کرنا ہے جب تک سمان بکاس نہیں ہوگا دلیت علف سنچک یا آگرے پیچھنے جگہ جب تک سمان بکاس نہیں ہوگا ہمارا دیس بکاس نہیں کر سکتا ہے مانت تک اب بکاس نہیں ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی سرکار دیر تک زندہ رہتی ہے جو نیائے کے ساتھ چلتی ہے ہم کرسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں ہم نیائے کی آپ سے گوھال لگاتے ہیں کہ نیائے کے انکول زمین کے جھگنے نہیں اٹھائے جائے تاکہ کوٹ کا معاملہ بھی گھٹے اور بیہار میں تمام ترجاتی پاتی سے اٹھ کر بیہار کے جنجل اور کنکن کا پکاس ہو سکے آپ نے مجھے سمجھ دیا مہود ہے اس کے لئے میں بڑا آباری ہوں بہت بہت دھنوات